بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ترکی نے 9 اکتوبر کو شام کے شمال مشرقی سرحدی علاقے میں قرد ملیشیا کے خلاف آپریشن پیس سپرنگ کے نام سے فوجی کا روائی کا آغاز کیا ترکی کا نشانہ قرد ملیشیا پیپلز پروٹیکشن یونٹ یعنی وائی پی جی ہے ترکی وائی پی جی کو دہشتگرد قرار دی گئی قردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کی ایک شاخ قرار دیتی ہے جو گزشتہ تین دہائیوں سے ترکی کے قرد اقصریتی علاقے کی خود مختاری کے لیے جدو جوہد کر رہی ہے پیپلز پروٹیکشن یونٹ شام اور عراق میں دائش کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا حصہ رہنے کی وجہ سے امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ بھی بنتی آئی ہے دسمبر 2018 میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوج کے انخلاق کا اعلان کیا تو شام کے قردوں نے ترکی کی کرروائیوں میں تیزی آنے کے خدشات کا اظہار کیا تھا جنوری 2019 میں ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ قردوں پر حملے کی صورت میں ترکی پر پابندیاں لگاتی جائیں گی آخر ترکی کو شام کے قردوں سے مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ ہمارا چینل حقائق ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین تقریباً تین کروڑ کرد ایران، عراق، شام اور ترکی میں رہتے ہیں کرد ترکی کی سات کروڑ نوے لاکھ آبادی کا پانچوہ حصہ یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ ہیں کردوں کے علاقے کی خود مختاری کے لیے ترکی کے خلاف انیس سو چوراسی سے مسلح بغاوت کرنے والے کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کی بنیاد عبداللہ اوجلان نے انیس سو اٹھتر میں رکھی تھی ترکی کے کرد علاقوں میں جاری شورش سے اب تک چالیس ہزار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقتدار میں آنے کے بعد کردوں کے ساتھ باتچیت شروع کی تھی اور اس دوران کرد باغیوں اور حکومت کے درمیان جنگ بندی بھی ہوئی تاہم بعد ازان کرد گروپوں کے ساتھ ترک حکومت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے پیپلز پروٹیکشن یونٹ وائی پی جی کو ترکی سیرین ڈیموکریٹک یونین پارٹی کا مسلح ونگ قرار دیتا ہے اس تنظیم کے تعلقات پی کے کے ساتھ ہیں جس نے ترکی حکام کے خلاف شمال مشرق میں کئی حملے کیے ہیں جولائے دوہزار پندرہ میں ترک حکومت اور پی کے کے درمیان دو سال سے جاری جنگ بندی کا معاہدہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب شام کی سرحد کے ساتھ ترک علاقے میں بم دماغے میں تیس پرد ہلاک ہو گئے تھے اکتوبر دوہزار پندرہ میں ترکی کی تاریخ کا بدترین دہشتگردی کا واقعہ ہوا جب ایک آمن مارچ کو بم دماغے سے نشانہ بنایا گیا تھا ناظرین جولائے دوہزار سولہ میں ترکی میں ہونے والی فوجی باغاوت کے بعد پی کے کے خلاف بھی فضائی کارروائیاں تیز کر دی گئی تھی ترکی کی سرحد کے باہر قرد جنگ جوہوں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کر دائش خلاف لڑ رہے تھے اس دوران انہوں نے شمال شام میں ایک نیم خود مقتار خطہ تشکیل دے دیا تھا ترکی نے آپریشن پیس سپرنگ کیوں شروع کیا؟ ترکی کو خدشہ ہے کہ اگر قردوں نے شام میں اس شورش کے ماحول میں آزاد قرد ریاست قائم کر لی تو یہ ترکی کے قرد علاقوں میں علیتگی کی تحریکوں کو جلا بکشے گا اس کے علاوہ ترکی اپنے سرحد سے ملہقہ علاقوں کو قرد ملیشیا سے محفوظ ایسا زون بنانا چاہتا ہے جہاں پیس لاکھ شامی پناکزینوں کو رکھا جا سکے اٹھارہ اکتوبر کو امریکہ اور ترکی کے درمیان اتفاق ہوا تھا کہ ایک سو بیس گھنٹے کے لیے شمالی شام میں سیف زون سے قرد جنگیوں کے انخلاق کے لیے کارروائی روک دی جائے تاہم بیس اکتوبر کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کریں گے اگر مسئلے کا حل نہ نکلا اور اگر قرد جنگ جو ڈیڈ لائن کے مطابق سیف زون سے نہ نکلے تو ان کے سر پوچھل دیں گے تاہم عالمی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ مضبوط معاری قوت کے بننے کے بعد اردوان مشرق وستہ کے مسائل میں ترکی کو الجھا کر خود اپنے پاؤں پر کلھاری مار رہے ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقائق کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ